اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا تشد الرحال الا مساجد سلاسہ تین مسجدوں کو مسجد کو ذہن میں رکھتے کہ وہاں ثواب زیادہ ہوگا تو نماز پڑھنے کے لئے وہاں جائیں مسجد اقصہ عام مسجدوں میں پڑھی ہوئی ڈائیسو نمازیں اور وہاں کی ایک نماز پھر بھی افضل ہے مسجد نبوی شریف کہ عام مسجدوں میں سہزار نماز پڑھیں تو وہاں ایک پڑھی ہوئی ان سے پھر بھی افضل ہے اور مسجد حرام بیعت اللہ میں جا کر ایک نماز پڑھیں تو وہ دیگر مسجدوں کی ایک لاکھ نمازوں سے پھر بھی افضل ہیں ان تین مسجدوں کو ذہن میں رکھ کے آپ گھر سے سپیشل سفر کر کے جائیں تو یہ جائز ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ ایک بندہ جمعہ پڑھنے کے لئے اپنے شہر کی سب سے بڑی مسجد میں جاتا ہے اور ملے کی مسجد چھوڑ دیتا ہے اگر تو وہ اس مسجد کو ذہن میں رکھ کے جا رہا ہے کہ مسجد میں وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے تو پھر غلط کر رہا ہے اس حدیث کی وجہ سے اور اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں جو خطیب صاحب ہیں وہ تربیت اچھی کرتے ہیں ان کے خطبے سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ملے کی جو مسجد ہے وہاں اتنا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر اس فائدے کے لئے علمی فائدے کے لئے جا رہا ہے تو جائز ہے اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ میرا تو آفیس ادھر ہے میں ادھر سے نماز پڑھوں گا اور آفیس چلے جائوں گا میرا تو کاروبار ادھر ہے نماز ادھر پڑھوں گا اور کاروبار بچلے تو جائز ہے کوئی عرج نہیں ہے اگر کوئی اضافی فائدے کو سامنے رکھ کر دینی ہو یا دنیاوی ہو تو وہ سفر کرتا ہے تو جائز ہے اور اگر مسجد کو ذہن میں رکھے کہ وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے تو پھر غلط ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور بھی میں بھی آئیٹ کرنا چاہوں گا جیسے اکثر اکات میں بھی کرتا ہوں کہ مجھے کچھ مساجد کا پتہ ہے جہاں پہ امام صاحب بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں بڑی خوبصورت طریقے سے ادائیگی کرتے ہیں تلاوت کے لیے گئے ہیں اس کی نماز وہ سنت کے مطابق پڑھاتا ہے سکون ہو جائے گا وہاں مسجد میں نماز کے بعد درس ہوتا ہے وہاں تربیت کا احتمام ہے وہاں علمی فائدہ ہو جائے گا کچھ سیکھ کیا ہوں گا تو جائے سے جائے سے